اسلام علیکم اسٹریلیا سے ایک اور خوشگوار صبح کے ساتھ میں ہوں حسین سعید اور آج ہم وزٹ کر رہے ہیں ملون میند سیٹی کی طرف اور ابھی ہم روان دواں ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرا چھوٹا بھائی جو ہے وہ ڈرائیو کر رہا ہے اور یہ شو رومز کا ایریا ہے اور آگے جا کے پہلے ان کے پارلیمنٹ سائٹ ہم وزٹ کریں گے اور اس کے بعد میند سیٹی کی سائٹ پہ جاتے ہیں تو میرے ساتھ جڑے رہیے یہ ایک چھوٹا سا پارک ہے یہاں پہ ہم داخل ہو چکے ہیں اور یہ ایک جیکلی پارک کا نام تو مجھے بھی نہیں معلوم یہ پارلیمنٹ کے بلکل ساتھ ہیں یہاں پر ابھی آگے چلتے ہیں آپ کو دکھاتے ہیں یہ پرندے یہاں پر موجود ہیں اور آپ کو یہاں پہ ایک وارٹر فاؤنٹین سا ہے چیک کیجئے اس پارک کو بہت ہی خوبصورت پھولوں کے ساتھ آراستہ کیا ہوا ہے اور بہت پر سکون محول ہے بہت سے لوگ بیٹھے ہوئے کوئی بکس پڑھ رہے ہیں کوئی اپنی ایکٹیوٹیز میں کوئی میوزک سن رہے ہیں اور اس پارک میں انہوں نے جو ہے وہ ان کے دو جو لیڈرز گزرے ہیں کمیونٹی لیڈرز ان کے انہوں نے سٹیچوز بنائے ہوئے ہیں سر ڈاگ نکلیس این لیڈی گلیڈرز ان کے کوئی کمیونٹی لیڈر ہیں جو لوگ ان کے طبقاتی طور پر جو لوگ پسے ہوئے تھے ان کے لیے ان کی کافی سٹرگلز ہیں ان کی ہسٹری ہے تو انہوں نے اس لیے ان کی یاد میں یہاں پہ ان کے سٹیچوز بنائے ہوئے ہیں اور یہ جناب یہاں پر آ گیا ہے سینیما گر اس میں سامنے کوئی ہیری پورٹر کا جو ہے ٹیم لگایا ہوا ہے اور ابھی ہم آگے چلتے ہیں پارلیمنٹ سائٹ پر آپ کو دکھاتے ہیں پارلیمنٹ ہم ابھی روانہ ہو گئے ہیں سٹی کی طرف بلکہ سٹی کی اندر پہنچ آئے ہیں ابھی ان کا مین سپاٹ ہے سکائی ڈیک اب ہم وہاں جا رہے ہیں سوری آپ لوگوں کو پارلیمنٹ جو ہے وہ نہیں دکھا سکا پارلیمنٹ کا اندر انٹری ٹائم نہیں تھا اور اس کے باہر بھی بیلڈنگ بڑی پیاری تھی لیکن وہاں پر کسی شادی کا جو ہے وہ فوٹو سوٹ ہو رہا تھا تو تھوڑا سا ویڈیو بنانا مناسب نہیں لگ رہا تھا تو اس لیے میں نے وہ کیپچر نہیں کیا ابھی ہم جا رہے ہیں سکائی ڈیک اور سکائی ڈیک ایک بلڈنگ ہے بلکہ اس سے پہلے آپ کو یہ کراؤن پلازا جو ہے بتاتا چلوں یہ کراؤن پلازا یہاں پر بہت فیمس ہے میلپن جو لوگ آئے ہیں ان کو پتا ہے اس کے اندر ہوتیلز ہیں کسینوز ہیں اور مالز ہیں اور یہ بہت فیمس بلڈنگ ہے رات کو یہاں ٹھیک ٹھاک میلہ لگتا ہے سجدی ہے یہ بلڈنگ اور ابھی ہم جا رہے ہیں سکائی ڈیک سکائی ڈیک ایک یہاں کی ہائی رائز بلڈنگ ہے اور اٹھاسی منزلہ جو ہے وہ لفٹ لگی ہوئی ہے اور آپ لفٹ کی سپیڈ بھی چیک کیجئے گا اور آپ کو دکھاتے ہیں یہ سکائی ڈیک بلڈنگ کے اندر ہم داخل ہو گئے ہیں اور یہاں پر میلپن سٹی کا یہ ایک منایا ہوا ہے جی میلپن سٹی کا یہ موڈل بنایا ہوا ہے جس کے اندر پورا سٹی کا ویو آرہا ہے اس کے سائیڈز پر بھی میلپن ہے لیکن یہ مین ان کا سٹی ایریا ہے اور بہت پاپولیٹڈ ہے ریشوالے ایریا ہے یہ ہم اس کے ٹاپ پر پہنچ آئے ہیں اور یہ یہاں سے پورا سٹی ویو جو ہے نظر آرہا ہے چاروں طرف میلپن نظر آرہا ہے اور یہ آگے انہوں نے پروٹیکٹیڈ گلاس لگایا ہوا ہے چونکہ یہ ٹورسٹ کے لیے انہوں نے بنایا ہوا ہے تو فیملیز کافی زیادہ ہے ایمن یہاں پہ ارائبیک اور پشتو سپیکنگ فیملیز بھی ہمیں ملی اور یہ پورا سٹی کا ویو آپ دیکھ سکتے ہیں میں ایک چیز مجھ سے مس ہو گئی میں جو ہے لفٹ کی سپیڈ جو ہے وہ کیپچر نہیں کر سکا 88 منزلہ جو لفٹ ہے وہ 38 سے 40 سیکنڈ میں لفٹ اوپر لے کر آئی پاپسی پہ میں اس کو کوشش کروں گا ریکارڈ کر کے آپ کو بتا سکوں بہت خوبصورت آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت جو ہے وہ وارٹر سپورٹس نیچے ہو رہی ہیں اور سٹی کے اندر سے بالکل یہ پانی یہ اتنا زیادہ پانی ہے کہ اندر سے چھوٹے شپس بھی جو ہیں بڑی بوٹس کہلیں آپ ان کو اور وارٹر کے اوپر انہوں نے جو ہے وہ ریسٹورنٹس پنایا ہوئے ہیں اور کافی زیادہ وارٹر سے ریلیٹر ایکٹیوٹیز رکھی ہوئی ہیں اور اپنے ٹوریزم کو کافی زیادہ پروموٹ کیا ہوا ہے اور یہاں سے ویو ہی جو ہے وہ ہی سکائے ڈیک کے ٹکٹ کے پیسے پورے کر لیتا ہے بہت ہی خوبصورت ویو ہے میں تھوڑا زوم کر کے آپ کو دکھانے کی کوشش کرتا ہوں یہاں پر ان کا جو ہے وہ پورٹ بنا ہوا ہے اور بڑے جہاز یہاں پہ کھڑے ہیں اپنی بزنس ایکٹیوٹیز کو انہوں نے جو ہے وہ ایزی کرنے کے لیے بہت زبردست کام کیا ہوا ہے سٹی کے بلکل قریب پورٹ بنائی ہوئی ہے اور ابھی ہم واپس چلتے ہیں اور واپسی پہ میں ریکارڈ کرتا ہوں آپ کے لیے لفٹ کی سپیڈ تو آپ دیکھیں کہ لفٹ کتنے ٹائم میں جاتی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اٹھاسی منزلہ یہ لفٹ ہے اور یہ گراؤنڈ تک جانے میں ہارڈلی تھرٹی ایٹھ فورٹی سیکنڈز لیتی ہے وہ انتہائی سپیڈی ہے جس طرح سے کان بن ہوتے ہیں جس طرح کہ جہاز ٹیک آف یہ لینڈنگ کے وقت ہوتا ہے تو میری لائف میں فرس ٹائم ہے ہو سکتا ہے اگر کسی نے اس سے پہلے اس طرح ایکسپیریس کیا ہے تو کامنٹس میں ضرور منچن کریں اور یہ اب ہم بالکل قریب پہنچ گئے ہیں اور اب یہ سلو ہونا شروع ہو جائے گی صرف پارکنگ لیولز آپ چیک کر لیں آٹھ نو منزلہ تو صرف ان کی پارکنگ ہے جی تو آج کا ٹور یہاں پہ اختتام پذیر ہوتا ہے اب ہم ایک زبردست پاکستانی ریسٹرنٹ پہ کھانا کھاتے ہیں اور اس کے بعد گھر واپسی ہوتی ہے تو آج کا یہ وی لاغ آپ لوگوں کو کیسا لگا کامنٹس میں ضرور بتائیں اور کوئی ایسے سپارٹ جو مزید آپ کو پتا ہوا آپ دیکھنا چاہتے ہو تو ضرور منچن کریں اگلی ویڈیو اس پر ہوگی انشاءاللہ تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں بہت شکریہ اللہ حافظ